دوستو وندے ماترم آج یہ میں پارٹ 3 دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو وکرمی سمبت 2081 کا جو لوگ وکرمی سمبت نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے تھم نیل میں ڈیٹس بھی دی ہوئی ہیں کہ دوہجہ چوبیس سے پچیس تک کس سمیں تک کے لیے یہ پرڈکشنز بادیا رہیں گی تو آج ہم بشلیشن کریں گے وکرمی سمبت 2081 دلی سمیہ انصار جو کنڈلی بنتی ہے پانچمہ گھر پانچمہ گھر سے بیچار کیا جاتا ہے سنتان کے بارے میں یا تو پروفیشنل ایڈوکیشن کے بارے میں تو اگر اس کنڈلی کا ہم بیچار کریں تو پنچم گھر میں بدھ اور گرو کی یوتی بنی ہوئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس ورش دوہجہ چوبیس سے مارش دوہجہ پچیس کے مدھے ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے جتنے بچے پہلے بیدیشوں میں پڑھنے جاتے تھے اس سے بھی بہت زیادہ مطلب پہلے والا ریکارڈ اس ورش ٹوٹے گا اور پروفیشنل ایڈوکیشن کے لیے ہمارے بھارتی اچھاتر بیدیشوں میں ہر ایک کنٹری جہاں پر ایڈوکیشن اپلب تھے وہاں پر جائیں گے اور یہ تھوڑا سا چنتہ کا بھی بیشے ہے کیونکہ اس کنڈلی میں جہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بچے بیدیشوں میں پڑھنے جائیں گے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ پنچ میش منگل جو کی تیسرے گھر میں شنی کے ساتھ یوتی بنی ہوئی ہے پچھلے دو پارٹ میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس ورش راجہ منگل ہوں گے اور شنی منتری ہوں گے راجہ اور منتری اور وہ بھی کون منگل اور شنی اور وہ بھی دونوں پرسور بیرودی ہیں ایک دوسرے کے اور وہ بھی راجہ اور منتری بن رہے ہیں بکرمی سمبت ٹو تھوزنٹ ایٹی ون کے لیے اور پنچ میش کا تیسرے گھر میں آنا تیسرا گھر مارک بھی مانا جاتا ہے کرش کا بھی ہے سہاس پراکرم بہت کچھ دیکھا جاتا ہے لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پنچ میش ایڈیوکیشن سے سمبندت کوئی پریشانیاں تو نہیں دے رہا ہے بچوں کو کیونکہ منگل سے ابھی پرائے ہے پوری دنیا میں آگ جنے گھٹناوں کا گھٹنا اور یہ ایک میسج بھی ہے آپ لوگوں کو جو ویڈیو سن رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کا بھی تھوڑا سا خیال لکھیں آپ اپنے گیس سرنڈر یا جو پائپ لائن آتی ہے یا بجلی کے کنیکشن جتنے بھی آپ کو کوئی وہاں پر کوئی پنچر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اسے آپ الیکٹریشن کو بلا کر یا جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں پورا گھر کا آڈٹ ایک بار جرور کروائیں کیونکہ منگل اس ورش آپ سنیں گے کہ بہت سارے گھروں میں آگ لگنے کی گھٹنا ہے جو لوگ سرنڈر یوز کرتے ہیں ان کے یہاں پر سرنڈر فٹنے کی بھی گھٹنا ہے بہت ساری گھٹیں گی شنی کا منتری ہونا مطلب کہیں نہ کہیں شنی یہاں پر تیسرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نائن تھاوس بیدیش کو تو دیکھی رہے ہیں لیکن تیسری شترو درشتی لگن کے بھی مارک ہیں پانچ میں گھر میں سنتان کے ہاؤس میں پروفیشنل ایڈوکیشن کے ہاؤس میں باہرمی درشتی ساری دسمی درشتی باہرمی گھر کے اوپر ٹویلتھ ہاؤس دہ ہاؤس آف ایکسپینڈیچر گھرچوں کا اپا بیائے ہونا اور اگر نوماش کڑلی کا بیچار کریں جو یہاں پر نہیں دی ہوئی ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں جو جوتش کے سٹوڈنٹ ہے اب اپنی لیپ ٹاپ پر نوماش کڑلی جو کی میش لگن کی بن کر آتی ہے اس میں پنچ میش منگل سوئیں ٹویلتھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں ایکسپینڈیچر ہاؤس میں منگل سے شستر پیڑا کا بھی بیچار کیا جاتا ہے اور کس کے اوپر بیچار ہوگا سٹوڈنٹس کے بارے میں ہی یہ ڈسکشن چل رہا ہے کیسے ہوگا وہ ہم دیکھیں گے منگل جو کی شت بھیشہ نقشتر راہو کا نقشتر لے لیا ہے راہو سے اکثر دیکھا جاتا ہے کلاوڈ دھوان ڈرگس کنیکشن اور اس ورش پوری دنیا میں ڈرگس کی گھٹنائے منس ڈرگس کے بارے میں جو جو کھیپ آتی ہے اس میں جو چھاپے پڑتے ہیں جو گورنمنٹ کے اوفیشلز جو ڈرگس کو پکڑتے ہیں ایسی گھٹنائے اس ورش دوہجہ چوبیس سے پچیس کے مدھے بہت جیادہ دکھائی دیں گی پوری دنیا میں چھاپے پڑتے رہیں گے ڈرگس پکڑتی چلی جائے گی گورنمنٹ اوفیشل دوارہ لیکن جو یہ کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ سودھریں گے نہیں اور یہی کنیکشن پانچ میں گھر کے ساتھ بھارتیوں بھارتی چھاتروں کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اشٹمیش چندرما سورے کے ساتھ راہو شکر فورت ہاؤس میں کانسپریسی شڑینتر بھارتی چھاتروں کے ساتھ تو یہ کیا اشارہ کرتا ہے کہ جو بچے بدیش میں جا رہے ہیں پڑھنے وہ کچھ کریں یا نہ کریں کوئی نہ کوئی کانسپریسی شڑینتر ان کے اگینٹس دکھائی دے رہا ہے اور کیونکہ منگل ٹویلت ہاؤس میں چلا گیا ہے نوانش میں تو شستر پیڑا اور یہ بھی انڈیکیشن دکھائی دے رہا ہے راہو سے کہ کچھ ایک بچے جو بیدیشوں میں جائیں گے بہت سنکھیک بھی وہاں پر ہوں گے اور الف سنکھیک کے بیچ میں پیتے کوئی چھوٹی سی بات شروع ہوتی ہے اور وہ ایک بھیانکر چنگاری بن جاتی ہے اور آگ لگا دیتی ہے چارہ طرف ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ بہت سنکھیک دوارہ الف سنکھیک means ان چھوٹے سے گروپ آف چھاتروں کے اوپر کوئی شستر اٹیک جو کی سامپردائک دنگوں کا روپ لے گا ایک بہت بڑا بدر ہو جو کی ایک انٹرنیشنل نیوز بننے کے طرف اشارہ دے رہی ہے تو ایک میسج بھی ہے میرا یہاں پر ان چھاتروں کے لیے جو بیدیشوں میں جا رہے ہیں مانا کی کھرچہ بہت ہوتا ہے تو یہ ایک سیجیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جہاں پر اتنا کھرچہ کر کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا کھرچہ ایکسٹرہ بڑھا لیا جائے آپ اپنی سیفٹی کا کیا لکھیں کچھ ہو سکتی ہیں اور ایسے لوگوں سے بھی نہ ملیں جن کا ڈرگز کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے دیکھیں میں ڈیکلی تو نہیں بوڑھ سکتا کہ چھاتر ہمارے ڈرگز کا سیبن کریں گے ایٹسٹرہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کیونکہ ایسٹرولوجن ہوں ایک مریادہ ہوتی ہے ہماری بھی اور ایک ڈپلومیٹک بھاشا آپ لوگ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے بھی ایک سیجیشن ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال لکھیں انہیں ایک مورل ایڈوکیشن دے اور جی ہاں اس کے ساتھ ہی اگر بچے آپ کے بیدیشوں میں جا رہے ہیں تو ان کی کنڈلی کا سیکنڈ ہاؤس اور جس کا اشٹرم اور ٹویلتھ کے ساتھ اور الیونتھ کے ساتھ کوئی ایسا میل فک کنیکشن تو نہیں بنتا ہے کہیں کیونکہ اگر ایسا کوئی کنیکشن بنتا ہے تو کئی بر پیرنٹس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کئی ورشوں سے ڈرگز کا سیبن بھی کر رہا ہے اور بچے بہت شریف بنے رہتے ہیں پیرنٹس کے سامنے اور پیرنٹس پکڑ بھی نہیں پاتے ہیں تو ایک میسیج ہے میرا اس ویڈیو کے مادم سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہیں ڈاؤٹفل ستھیتی ہے تو بچے کی کنڈلی کا بیشلیشن کروائیں اور جوتشیہ اپائی بھی کروائیں اور بچوں کو سمجھائیں بھی کہ یہ صحیح نہیں ہے سو ایک میسیج آپ لوگوں کے لیے کہ اگر بیدیشوں میں جاتے ہیں سیف رہیں کیونکہ ستھیتی اچھی نہیں دکھائی دے رہی ہے یدھ جنے ستھیتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ابھی آنے والے سمیں میں تیرہ دنوں کا پکش بھی شروع ہونے والا ہے 23 جون سے لے کر پانچ جولائی دو ہجار چوبیس کے مدھے یہ ستھیتی بنے گی اینڈ دیکھئے کیا یہاں پر ایک سنجوگ بنا ہوا ہے کہ شنی بھی وقری ہوں گے 29 جون کو ہی اور وہ بھی اسی سمیں جب تیرہ دنوں کا کالیوگ پکش بھی سٹارٹ ہوگا یاد کیجئے یہ دو ہجار تو دو ہجار اکیس سپٹمبر کی بات ہے مجھے ایئر اچانک ریکال نہیں کر پا رہا ہوں میں انہیں ان دنوں میں ویڈیو دیا تھا آرموسٹ چار ماہ پہلے یہ ستھیتی بنی تھی افغانستان میں افغانستان کی کنڈلی کا ہم نے بشلشن کیا تھا جی ہیں یہ دو ہجار بیس کی گھٹنا ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ تیرہ دنوں کا کالیوگ پکش افغانستان کا میں کیا ہوا تھا اس سمیں لوگ اپنے مولک آدھکاروں تک کو بھول گئے ہیں عورت عورتوں کے جو بھی رائٹ سے وہاں پہ استریوں کے وہ بھی چھین لیے گئے بھائیوں نے بھائیوں کو کٹ دیا یو ایس سے کہا تو آپ کو معلوم ہے جب بھی اسی ستھیتی بنتی ہے تو وہاں سے وہ اپنا پیچھے چھڑا لیتا ہے یو ایس سے وہاں سے چلا گیا تو یہ ستھیتی اس ورش کہاں کہاں بنے گی کن دیشوں میں اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل وشلیشن دینے والا ہوں آپ لوگوں کو تو دیکھیں جو ستھیتی بن رہی ہے شانی وکری 29 جون کو ہوں گے اور یہ نومبر تک یہ ستھیتی چلے گی تو یہ صحیح ستھیتی نہیں ہے اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی کئی لوگوں کو یہ بھرم ہے کہ ہمارے بچے بیدیشوں میں ہی پڑھنے چاہیے کیونکہ بیدیشوں میں ہی اچھے انسٹیچوٹس ہیں دیکھیں یہاں پر میں ڈس اگری کرتا ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہے ہمارے دیش میں اچھے کالوجی سٹوڈنٹس نہیں ہیں لیکن ہمارے دیش میں کچھ ایسی ایکسپرٹیز بھی سکھائی جاتی ہیں کہ جب کوئی بیجنس کرتا ہے تو وہ چیزیں صرف ہمارے دیش میں ہی سیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں آج کل کی بھاشا میں جگار بھی کہا جاتا ہے اور میں کوئی بیدیش میں اس کے کوئی انٹی نہیں ہوں کی بچوں کو بیدیش نہیں بھیجنا چاہیے آپ بیدیش بھیجیں اپنے بچوں کو لیکن اشیور کریں کہ آپ کا بچہ اگر سکولرشپ لے کر چلا جاتا ہے تب تو بہت اچھی اگر بھارت میں کچھ انسیچیوٹس میں اس کی سیلیکشن ہوتی ہے اور بیدیش میں بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو بہت بڑا پیسہ دینا پڑتا ہے تو تھوڑا سا بیچار کیجئے اس سے بیٹر ہے کہ بھارت میں ہی بچہ پڑھے میں ایک اور بھی بات بتانا چاہوں گا آپ کو نام تو نہیں لوں گا کیونکہ میں کورپریٹ ایسٹلوجن اور کچھ فورچن فائیو ہنڈڈ کمپنیز کے لیے بھی کام کرتا ہوں اور میرا کام کرنے کا طریقہ ہے کہ میں بہت سیکریٹیو میں لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوں اپسر اگزیمپل دیتا ہوں آج کل ایک نیا ٹرینڈ بھی دیکھنے کو آیا ہے بھارت میں کچھ فورچن فائیو ہنڈڈ آئی ٹی کمپنیز جنہوں نے جو چھاتر بیدیشوں میں جاب کر رہے تھے اور جن کی جاب ابھی ان دنوں میں چلی جا رہی ہے بیکوز آف ریسیشن انہیں بھارت میں جاب آفر نہیں کی جا رہی ہے بلکہ پہلا پریفرنس دیا جا رہا ہے بھارتیے بچوں کو چاہے ان کا سکل سیٹ تھوڑا سا کم بھی کیوں نہ ہو اور رہی بات بھارت کی تو دیکھیں یہاں پر سکلڈ ریسورسز کی آج بھی کمی ہے اور کمپنیاں ڈیفرنٹی سیلیکشن کرتی ہیں انہیں ایک سکلڈ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور کئی بار لوگ کمفرٹ لیول کے لیے کی چلیے ہم آسٹریلیا چلے جاتے ہیں آبادی بہت کم ہے اور ہمارے پاس یہ آئی ٹی کی ایکسپرٹیز ہے یا انفرسٹریکچر یا سیبل ایٹھنگ تو وہاں پہ صرف کمپیٹیشن نہیں ہوگا اور صرف میں ہی میں ہوں گا ان لوگ کے لیے بھی میرا میسیج ہے کہ آنے والے سمیہ میں ان دیشوں کی ایکانومی ٹوٹنے والی ہے انسٹیڈ آف آپ ایک کمفرٹ لیبل میں جائیں بیٹر ہے کہ آپ ایک کمپیٹیشن کی بھاب نہ رکھیں ہر دن کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ٹیکنالوجی کا جمانہ ہے ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا کمفرٹ لیبل میں جائیں گے بہت مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی پرفائل بہت نیچے چلا جائے گا اور یہ جروری نہیں کہ کمفرٹ لیبل آپ کو ہر جگہ آپ کو سرکشت رکھے سو دوستو میں نے بہت کچھ بول دیا ہے اور رہی بات ایک پیکجز کی بھی اگر ہم بات کریں کہ بھارت میں لوگ اکثر جب کمپیریزن کی بات آتی ہے آج بھی جابز میں تو انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ہی میچ کروایا جاتا ہے کہ بھارت میں کتنا پیکج ملے گا اور اسی چھاتر کو بیدیش میں کتنا پیکج ملے گا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ سمیں آ گیا ہے کہ بھارتیہ کمپنیاں بیدیشوں سے جادہ پیکج آفر کر رہی ہیں چھاتروں کو یہ شاید سب لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو آپ سوچئے ہم لوگ انفرسٹرکچر میں کتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو پیرنٹس کیلئے ایک سیجیشن کہ آپ اپنے بچوں کو کا خیال لکھیں سیفٹی کا اور یہ دیکھیں سنشیت کریں کہ کس ایریا میں کس دیش میں آپ کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے کیا وہاں پر کوئی دنگے محول کوئی سامپردائک دنگوں کا کوئی محول تو نہیں بننے والا ہے اس میں کوئی سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے وانی کا اور تھروٹ کا جیوہ کا تو کیا وہ کئی برشوں سے کوئی ڈرگز سگرٹ بیڈی سکوچ وسکی ایسی چیزوں کا سیبن یا کوئی اسے ٹیمٹیشن تو نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کو زیادہ لینے کی آپ کسی ایسٹلوجر سے ان چیزوں کا بشلیشن جرور کروائیں اگر ڈاؤٹ ہے تو ان کے جوتشی اپائے سکتے ہیں اور سیف رہیے بھرت ماتا کی جے جے ہند